موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واسحابہی اجمائین اما بعد نادرین اکرام امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی جامعہ ترمیزی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے حدیث کا نمبر ہے انیس سو ستاسی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق ناس بخلق حسنن لوگوں کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آؤ خسن سلوک سے پیش آنا یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے اسلام ہمیں اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے قرآن کریم میں اخلاق سے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیاتِ طیبہ میں اخلاقِ عالیہ کا بہترین نمونہ پیش فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اخلاق تھے اور اخلاق کا بہترین نمونہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے آپ نے گفتگو کی اور آپ کے اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام کو ترقی ہوئی اسلام دنیا کے بیشتر حصوں میں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت بھی عالی ترین اخلاق پر فرمائی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے صحابہ کے ذریعے دنیا کے بیشتر حصوں میں اسلام کی دعوت پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سخت مخالفین کے ساتھ بھی نہایت اچھے انداز سے پیش آتے تھے نہایت اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ پانی پانی ہوتے تھے اور اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے اسلام ان کے دل میں جگہ بنا لیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بیٹھتی تھی اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے کیا تو وہ اسلام کے سے سخت مخالف ہوتے تھے لیکن جب ملاقات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھتے تھے آپ کے اچھے معاملات کو ملاحظہ فرماتے تھے تو پھر وہ اسلام کی طرف راقب ہوتے تھے آج ہم اپنے معاشرے میں ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے ہمارے کردار کا کیا حال ہے ہم کس انداز میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں کس انداز سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کس انداز سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بد اخلاقی سے ہمارے کردار سے ہمارے برے معاملات سے لوگ ہم سے دور ہوتے جاتے ہیں لوگ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں لوگ اسلام کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کر پاتے ہیں اس لئے ناظرین اکرام ہم اپنے اخلاق کو درست کریں اپنے کردار کو درست کریں اپنے معاملات کو درست کریں اپنی گفتگو کو اچھا کریں گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ کا صحیح انتخاب کریں اور یہ بہت ضروری ہے ہم خود بھی دیکھیں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں کہ اگر ہم نرم گفتار ہیں اگر ہم اچھے اخلاق کا استعمال کرتے ہیں اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اچھے لہجے کا استعمال کرتے ہیں تو لوگ ہم سے قریب ہوتے ہیں لوگ ہماری بات سنتے ہیں لوگ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں اور اگر ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کریں اچھی گفتگو کا استعمال نہ کریں اچھے الفاظ کا استعمال نہ کریں اچھے انداز میں لوگوں سے پیش نہ آئیں اور سامنے والے کی تقریب و تعظیم نہ کریں تو پھر لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم اچھے انداز میں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لوگ ہم سے قریب ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں